السلام علیکم دوستو کیسے آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ہم 404 ایرر پیج کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں دوستو اکثر ہم لوگ اگر کسی ویب سائٹ پہ جائیں اور اگر ہم کوئی کیورڈ سرچ کریں اگر اس کیورڈ کے ریلیٹیر ہے یا اگر ہم کوئی پوسٹ سرچ کریں کسی ویب سائٹ پہ اگر وہ پوسٹ پبلشٹ نہیں ہوئی یا وہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے ویب سائٹ کے طرف سے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک 404 ایرر پیج کا میسی شو ہو جاتا ہے جس سے آپ کو پتا چاہ جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ سے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے یا یہ پوسٹ پبلشٹ نہیں کی گئی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایسا 404 ایرر پیج لگائے ہیں تو دوستو یہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ اگزیمپل سے دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر ایک ویب سائٹ اوپن کیا جس کا نام ہے ڈریپل اگر آپ لوگ یہاں پر کوئی سرچ کرتے ہیں پوسٹ جو پبلشٹ نہیں ہوئی آپ کو کچھ ایسا ریزلٹ نظر آئے گا 404 پیج اس طرح آپ کو دکھائے دے گا جو کہ ایک فل پیج ہے اور اگر آپ لوگ یوٹیو پر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو 404 ایرر پیج ہے وہ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور اگر آپ لوگ گٹہ ہپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا پیج دکھائی دیتا ہے فل پیج ایسے ہی بہت ساری ویب سائٹ ہوتی ہیں جو کسٹم 404 ایرر پیج اس طرح کا لگا کر رکھتی ہیں جو کہ دکھنے میں کافی اچھا نظر آتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اسی طرح اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں اگر ہم لوگ بلوگر یوزر ہیں یا ہم لوگ کسی بھی طرح کی سرویس یوزر کر رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پر 404 ایرر پیج جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو وہ دکھنے میں ایسا ہو سکتا ہے میں نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ سرچ یہاں پر دیکھ لیے میں نے جب اپنی بلوگ ایڈریس کے ساتھ سلیج 404 لگایا تو ایسا ریزلٹ شو ہونے لگا اب آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی کسٹم نظر نہیں آتا یہ بلکل بھی کوئی پرفیشنس کا لک بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو 404 ایرر پیج سائٹ اپ کریں وہ بھی اس طرح کا ایک جو ہے وہ ایک کسٹم اور فل پیج ہو جو کہ دکھنے میں کافی اچھا لگے یا یوٹیوب کی طرح ہو یا گٹ ہب کی طرح ہو تو آپ لوگ یہ کیسے لگا سکتے ہیں میں آپ کو آج کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم لوگ شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئے ویڈیوز کے نوٹیوب کیشنیں ملتے رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا بلوگر اپن کر لینا ہے اکاؤنٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بلوگ سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ لوگ 404 ایرر پیج سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کے لیے سیٹنز کا جو ٹیاب ہے وہ بھی اس میں بھی اپشن ہوتا ہے لیکن ہم لوگ آج کیسے ویڈیو میں جو ہے وہ تھیم میں 404 ایرر پیج کیسے سیٹ اپ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے تھیم والا ٹیاب اپن کر لینا ہے کہ بھائی یہاں پر کلک کرنا ہے اور ایڈیٹ ایش ٹی ایم آل پر آپ لوگوں نے جسٹ چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر ویڈیٹ والا یہ جو آئیکن اس پر کلک کریں آپ نے سب سے پہلا جو بھی آپ لوگوں کا ویڈیٹ ہے اس پر آپ لوگوں نے جسٹ کر دینا ہے کلک کلک کر دینے کے بھائی یہاں پر آپ لوگوں کو جو بوڈی ٹیگ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم لوگ بی ایف ایلس کا استعمال کر کے 404 ایرر پیج جو ہے وہ سیٹ اپ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو لیمو دکھا دی ہے میں نے آلریڈی کہ ہمارا 404 ایرر پیج اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے جو کہ بلکل بھی کسٹم نہیں ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک اچھا اور پروفیشنل 404 ایرر پیج دکھائی دے تو وہ کیسے دکھانے ہیں آپ لوگوں نے جسٹ بوڈی سے پہلے ایک ٹیگ لگانے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیگ بھی میں ڈسکرپچن میں اس کا لنک دے دوں گا یہ والا ٹیگ ہے ٹھیک ہے یہ والا جو بیف ٹیگ ہے اس کو جسٹ آپ لوگوں نے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کوپی کر لینے کے بعد جسٹ آپ لوگوں نے بوڈی کے بعد لگا دینا ہے یاد رکھئے گا یہ والا ٹیگ آپ نے اس ویڈیو سے پہلے لگانا ہے جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ 404 ایرر پیج میں دکھائی نہ دے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو 404 ایرر پیج ہو وہ فل پیج ہو اور اس میں کوئی بھی کوئی دوسرا ویڈچٹ دکھائی نہ دے اس لئے ہم بوڈی کے فوراں بعد یہ والا ٹیگ لگانے جا رہے ہیں اس ٹیگ کو لگانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والا جو بی ایلس ہے اس کو کوپی کر لینا ہے اور کوپی کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس ٹیگ کے بعد اس کو یہاں پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو بوڈی ٹیگ ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یہاں سے ایسے کلوز کلوز کر دینے کے بعد آپ نے نیچے کے طرف جانا ہے اور سلیش بوڈی ٹیگ سے پہلے آپ لوگوں نے slash b if کا جو ٹیگ ہے اس کو کر دینا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے یہ جو b if ٹیگ ہے آپ نے اس کو close کر دینا ہے close کر دینا کے بعد آپ لوگوں نے justice کو جو ہے وہ save کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو save کریں گے یہ بتایا رہا جی مسویدہ matching and tag یہاں پر دیکھ رہیتے ہیں جی یہاں پر تو اسی غلطی ہو گیا سوری یہاں پر ہم لوگوں یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے justice کو save کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ سیو کریں گے ہم لوگ اب وہ واپس سیلے جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ جو ہے اس کو ری فریش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فور زیرو فور ایرر پیج ہے وہاں پر کون کون سا ویڈجٹ ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے جب ہم لوگ اس کو ری فریش کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ایوریتھنگ ہائیڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہائیڈ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا فور زیرو فور جو ہم شو کروانا چاہتے ہیں چاہے وہ دکھنے میں ایسا ہو یا یوٹیوب کی طرح والا ہو یا ایسا ہو اب ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ ایش تی ایمل کچھ جاوا سکریپٹ یا کچھ سی ایس ایس سٹائل شیٹ کا استعمال کرنے ہیں اس کے لیے اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ اگین یہاں پر ویڈجٹ ٹیپ جو آئیکن اس پر کلک کر کے سب سے پہلے ویڈجٹ پر چلے جائیں گے اب آپ لوگ فور زیرو فور ایرر پیج پر جو کچھ بھی شو کروانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر بی ایس اور یہ بی ایف ٹیگ کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پر لگانا جو آپ شو کروانا چاہتے ہیں مثال کے دور پر میں یہاں پر فور زیرو فور ہی شو کروانا چاہتا ہوں اگر میں اس کو سیف کر دوں تو آپ لوگ دیکھیں گے یہ والا جو فور زیرو فور ہے یہاں پر دکھائی دے گا میں یہاں پر آپ کو ریفرس کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دکھائے دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کسٹم اور جو ہے وہ پیج شو کروائیں اس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ جو ہے وہ ایک چاہیے ایشٹی ایمل اور ایک سی ایس سٹائل شیٹ چاہیے اس کا لنک بھی میں میں آپ کو ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے جسٹ اس کوٹ کو کوپی کرنا ہے کوپی کر دینے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ بی ایلس اور بی ایف ٹیگ کے اندر اس کو لگا کر دینا جی پیسٹ پیسٹ کر دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیو کر دینا میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ اب ہمارا جو 404 ایرر پیج ہوگا وہ دکھائی کیسا دے گا جب ہم لوگ اس کو ری فریش کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا 404 ایرر پیج دکھنے میں ایسا ہو جائے گا تو یہ ایک آسان سا طریقہ کار تھا جس سے ہم لوگ ایک کسٹم 404 ایرر پیج سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ایک سیمپل سی ایگزیمپل تھی آپ لوگ چاہیں تو آپ جیسا چاہیں ویسا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اسی طریقہ کار کو استعمال کر کے اگر آپ لوگوں کو یہ 404 ایرر پیج اچھا لگے تو آپ لوگ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کسی اور طرح کا 404 ایرر پیج چاہتے ہیں اور طرح کا جو ہے ڈیزائن چاہتے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتے ہیں میں کوئی اور ڈیزائن ڈھونڈ کے آپ کو دے دوں گا سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میتھڈ اچھا لگا ہوگا کوٹ لنکی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اور اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا سو دوستو بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے